آپ کا ہماری چینل پر سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرکاش کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے پرکاش جس کے بینا سب کچھ اندکار میں ہے کیور پرکاش سے ہی ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں پرکاش ہمارے اور برمانڈ کے بیچ کی سمپرک کڑی ہے پرکاش کے مادیم سے ہم اندرکش میں دور کی ستاروں کو اور برمانڈ کے استیتوی کے شروعات کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ پرکاش کیا ہے پرکاش ارجہ کی ایک چھوٹی سی ماترہ ہے جس کا پریوہن کیا جا سکتا ہے ایک فوٹون جو کی ایک پراثمک کن ہوتا ہے اور جس کا کوئی واسطریک آکار نہیں ہوتا اسے کبھی بھی بیباجت نہیں کیا جا سکتا کیول بنایا اور نشٹ کیا جا سکتا ہے پرکاش ایک لہر کن ہے ویف پارٹیکل ہے ایک لہر کن دوند ہے یہ ایک ہی سمیہ پر کن اور لہر دونوں ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں پرکاش تب ہمارا مطلب پرتیچ پرکاش سے ہوتا ہے جو کہ ویدو تے چمکیے کارکرم کا ایک چھوٹا سا بھاگ ہے الیکٹرو میگنیٹک سپیکٹرم مطلب کہ وہ ویدو تے چمکیے وکیرن کے روپ میں ارجا ہوتی ہے یہ ویدو تے چمکیے وکیرن ترنگ لنبائی اور آو ریتیوں کی ایک وشال رینج سے مل کر بنتا ہے گاما ریکے وال ٹین پیکو میٹر نیچے کی کوئی جاتی ہے گاما ریکے وال دس پیکو میٹر نیچے کی جاتی ہے جو کہ ابھی تک یا ہائیڈوجن پرمانوں سے کئی گنا چھوٹی ہوں گی درشت پرکاش سپیکٹرم کے بیچ میں لگ بھاگ سات سو نینو میٹر سے چاس سو نینو میٹر کی رینج میں ہوتا ہے جو کہ ایک بیکٹیریا کے آکار کے جتنا ہے اسپیکٹرم کے دوسرے چھوٹ پر ریڈیو ترنگیں ویاس میں سو کلومیٹر تک کی بھی ہو سکتی ہے اب تک کی موجودہ سب سے بڑی ترنگ لنبائی ہم جانتے ہیں وہ ہے دس ہزار کلومیٹر سے لے کر ایک لاکھ کلومیٹر جتنی ہے پرتھوی سے کئی گناہ بڑی بہت تکی کے نظریے سے دیکھیں تو یہ سب ترنگیں ایک جیسی ہیں یہ وہ سبھی لہرکن جو ویپ پارٹیکل ہیں وہ سبھی لہرکن دھوند ہیں اور پرکاس کی گتی سی سے یاترہ کرتے ہیں کیول الگ الگ آوریتیوں پر تو پھر ایسا کیا ہے جو درش پرکاس کو خاص بناتا ہے جواب ہے کچھ بھی نہیں ہم انسان وکسیت آنکھوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو کہ ویدوت چمکیے ورنکرم کے بلکل مد حصے کو ریشٹر کرنے کے لیے اچھی کاریگر ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہاں ایک پورا سنیوگ نہیں ہے درش پرکاس ویدوت چمکیے وکرن کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کی پانی میں ہونے پر پرساریت ہوتا ہے پرکاس پدارت کے ساتھ کیول ہی انٹریکٹ نہیں کرتا بلکہ پدارت کے دوارہ اس میں بدلاؤ بھی آتا ہے اس کا ہمارے آس پاس کی دنیا کے بارے میں جان کر رہے کہ ٹھک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کی استیتو کے لیے یقیناً بہت اپیوگی چیز ہے اب پرکاس آتا کہاں سے یہ ویدوت چمکیے ترنگوں کا ایک وشار رینج ہوتی ہے پرمانوں اور انرو جب ارجہ کی اچھ عوستہ سے نیچی عوستہ تک آتے ہیں تب اپنی ارجہ کھو دیتے ہیں اور اس ارجہ کو ریڈیشن کے روپ میں باہر پھینکتے ہیں اگر آپ سچ مستر پر دیکھیں گے تو درش پرکاس تب اتفن ہوتا ہے جب پرمانوں کے اندر کا الیکٹرون اتیجی توستہ کے دوران ارجہ کی اچھی عوستہ سے نیچی عوستہ پر آتا ہے اور اتریکت ارجہ کھو دیتا ہے الیکٹرون کا گتشیل چارچ ایک کھلتا ہوا چمکیے چھتر بناتا ہے جو کہ اس کے لمب روپ تک کھلتا ہوا الیکٹرک چھتر بھی بناتا ہے یہ دو چھتر اندریکش کے مادیم سے خود کو ستانتریٹ کرتے ہیں اور ارجہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ستانتریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ سریجن کی اپنی جگہ کے بارے میں جانگاری بھی لے کر جاتے ہیں مطلب کی وہ جہاں ہوتے ہیں وہ جگہ اسٹیتھو میں آتی ہے برمانڈ کی سب سے زیادہ گھتی پرکاش کیے مطلب کی سی جس کی رفتار لگ بھگ تین لاکھ کلومیٹر پرتی سکنڈ ہے ویدو تک چمکیے ویکرن اس تیجی سے سانسریٹ ہوتا ہے کوئی کن جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا وہ پرکاش کی رفتارسی سے بینا کسی طرح کی ویق بریدھی یا تورن سے یاترہ کرتا ہے ایکسلریشن جس کے کہتے ہیں تورن ایکسلریشن کو کہتے ہیں ایک مومبتی سے نکلا ہوا پرکاش تب تک اس کی گتی نہیں بادہات پہنچا سکتی ہے جب تک وہ پرکاش کی گتی تک نہ پہنچے تو پھر پرکاش کی گتی سمیت کیوں ہے شاید حرام مارا برمانڈ اسی طرح سے بنایا گیا ہے ہمارے پاس ابھی تک اس کا کوئی سمارٹ جواب نہیں ہے کہ پرکاش کی گتی سمیت کیوں ہے چاہے وہ جتنی بھی لیمیٹیشن ہو وہ سمیت کیوں ہے تو دھنیواد آپ کا ہماری چینل پہ سواغت ہے آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈے دیشئے دھنیواد